اسلام علیکم اور ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ہم نے ریسپائریٹری پیگمنٹس کے حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے سو چیپٹر نمبر فورٹین یا آپ لوگ سمجھے کہ ون ہم نے شروع کیا ہے ریسپائریشن یا آپ لوگ اس کو گیشیس ایکسچینج بھی نام دے سکتے ہیں ہم نے اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ اور لور ریسپائریٹری ٹریکٹ کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے کنٹرول آف بریدنگ پروسس بھی آپ لوگ اسی پلیلسٹ میں دیکھیں گے ریسپائریٹری والیومز آپ لوگوں نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو بریدنگ کیا ہوتا ہے انہیلیشن ایکسیلیشن کیا ہوتا ہے سو رائٹ ناو ان دس کلاس وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ریسپائریٹری پیگمنٹس تو ایک چوٹا سا ٹاپک ہے ایک چوٹا سا لیکچر ہے اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور کوشش کر لے ان چیزوں کو آپ لوگ انڈسٹائنڈ کر لے سو سب سے پہلا پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ ریسپائریٹری پیگمنٹس ہیں کیا چیزیں تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ ریسپائریٹری پیگمنٹس ہم بولتے ہیں کلرڈ مالیکیولز کو یہ لفظ ویسے آپ لوگ فرسٹ ٹائم نہیں پڑھ رہے آپ لوگ جو فرسٹ ٹیر میں چیپٹ نمبر فور پڑھ رہے تھے تو وہاں آپ لوگوں نے فوٹو سنٹائٹک پیگمنٹس ٹاپک ڈسکس کیا تھا اور فوٹو سنٹائٹک پیگمنٹس کے بارے میں آپ لوگ پڑھتے تھے کہ ایک کلورو فیل ہے اور دوسرا آپ لوگ پڑھ رہے تھے کہ کیروٹینائیڈز ہوتے ہیں جس کے اندر سیوریل ٹائپس موجود ہوتے ہیں پیگمنٹس یوں نیڈ ٹو ریمیمبر کہ یہ ہم کلرڈ مالیکیولز کو بولتے ہیں اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ان پیگمنٹس کی جو کہ گیشیس ایکسچینج یا ریسپائریشن میں رول پلے کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس کا نام رکھا ہے ریسپائریٹری پیگمنٹس یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ دیز ریسپائریٹری پیگمنٹس آر ریسپانسیبل فاردر ٹرانسپورٹ اینڈ سٹوریج آف اکسیجن میں نے آپ لوگوں کو ابھی آئیڈیا دیا ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے اس کا رول ہوتا ہے گیشیس ایکسچینج یا ٹرانسپورٹ آف گیسز میں رول پلے کرنا تو دو کام یہ کرتے ہیں یا تو گیسز کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یا گیسز کو اپنے پاس کیا کر رہے ہوتے ہیں سٹور کر رہے ہوتے ہیں نیکس ڈسکس کیا ہے کہ ٹو ٹائپس آف ریسپائریٹری پیگمنٹس آر فاؤنڈ ان ہیومن باڈی چونکہ ہم اس چیپٹر میں یا اس ٹاپک کے اندر ہیومن کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں سو ہمارے باڈی میں ریسپائریٹری پیگمنٹس دو طرح کے ہوتے ہیں and if we talk about other animals سو آپ لوگ بولیں گے کہ وہاں پر ریسپائریٹری پیگمنٹس اور بھی کافی سارے ہو سکتے ہیں جن کا کلر بھی ڈیفرنس ہو سکتا ہے سپوس کرتے ہیں فار وائل کبھی کبار آپ لوگ انسیکٹس دیکھتے ہیں سو وہ انسیکٹس اگر آپ لوگ انسائٹ سے اوپن کر کے چیک کر لے تو اس کے اندر اکثر کلرڈ لیکوڈ پڑا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کلرڈ فلویڈ موجود ہوتا ہے آپ سمجھے یہ اس کا بلڈ ہے آپ سمجھے کہ یہ اس کے اندر ریسپائریٹری پیگمنٹس اس کلر کے ہیں تب ہی ان کا جو بلڈ ہے وہ اس انداز میں بن گیا ہے سو ہیومن کے باری میں ٹو ٹائپس کے ریسپائریٹری پیگمنٹس موجود ہوتے ہیں وہ دو ٹائپس کے ریسپائریٹری پیگمنٹس کو ہم ہیموگلوبن اور مایوگلوبن نام دیتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی آئیڈیا دیا ہوگا ہیم کا مطلب ہوتا ہے بلڈ یہ فرسٹ یئر میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور میں نے ایون آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ ہیمٹالوجی کو آپ لوگ کیسے ڈیفائن کریں گے آپ لوگ بولیں گے ہیمٹالوجی is سٹڈی آف بلڈ بلڈ کی سٹڈی کو ہیمٹالوجی بولتے ہیں مایو کا مطلب آپ لوگ لیں گے مسلز کے ساتھ اس کو اسوسیئٹ کریں گے سو اف وی ٹاک آباوٹ مایالوجی سو آپ لوگ بولیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہم سٹڈی آف مسلز کو بولتے ہیں سو آپ لوگوں کو آلریڈی آئیڈیا ہو گیا کہ ہیموگلوبن کہا پر موجود ہوگا اور مایوگلوبن کہا پر موجود ہوگا کیونکہ ہیم is equal to بلڈ مایو is equal to مسلز ان دونوں میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ کمپیرزن کرتے ہیں ڈیفرنشیئشن کرتے ہیں ہیموگلوبن کیا ہوتا ہے اور مایوگلوبن کیا ہوتا ہے ہیموگلوبن اور مایوگلوبن کے وہاں اور یہاں والے ڈیفرنس ہے سپیلنگ میں ویسے میرے خیال میں کہ آپ لوگ ہ ای 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 او والا یہ سپیلنگ لکھ لیں جب آپ لوگ دیکھتے ہیں میرے خیال میں یہ یو ایس ہے یہ بریٹش ہے یا جو بھی ہے سو نارمولی ہم بکس کے اندر ایچ ای 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 او والا سپیلنگ جو ہے وہ لکھتے ہیں اچھا جو ہیموگلوبن ہے یہ کیا ہوتا ہے تو میں نے لکھا ہے کہ it is found inside mature red blood cells young red blood cells میں آپ لوگ بولیں گے کہ وہاں پر کوئی ہیموگلوبن نہیں ہوتا there is no ہیموگلوبن in young red blood cell کیونکہ آپ لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ہم young red blood cell کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر نیوکلیس موجود ہوتا ہے تو پہلا پوائنٹ میں رہا کیا بن جائے گا میں بولوں گا کہ ہیموگلوبن mature red blood cells کے اندر موجود ہوتا ہے یہ ہو گئی پہلی بات لیکن جب ہم میوگلوبن کی بات کرتے ہیں سو آپ لوگ بولیں گے کہ it is found in muscles یہ muscles کے اندر پایا جاتا ہے میلو جی میں نے بولا ہے muscles کو بولتے ہیں next point میں نے لکھا ہے کہ if we talk about the structure of hemoglobin so you need to remember this hemoglobin is composed of four polypeptide chain کتنے polypeptide chain سے بنا ہوتا ہے چار polypeptide chain سے یہ بات آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے کیونکہ first year میں جب آپ لوگ sickle cell anemia والا topic پڑھ رہے تھے تو وہاں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ hemoglobin میں 574 amino acids موجود ہوتے ہیں اور ان amino acids کا جو arrangement ہے وہ دو alpha chain ہوتے ہیں اور دو beta chain ہوتے ہیں تو اس انداز میں arrange ہوتے ہیں تو میں نے لکھا ہے کہ this hemoglobin is composed of four polypeptide chain and if we talk about myoglobin so you need to remember کہ this is composed of one polypeptide chain only یہاں پر صرف اور صرف کیا ہوگا ایک ہی polypeptide chain جو ہے وہ موجود ہوگا اس کے بعد میں نے next point نوٹ کیا ہے کہ چونکہ یہاں پر four polypeptide chain ہوتے ہیں so every polypeptide chain you need to remember is associated with the non-protein part and that non-protein part is called heme اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ heme کیا ہوتا ہے یا heme group کیا ہے تو آپ بولیں گے کہ یہ amino acid کے اندر وہ part ہوتا ہے جو کہ non-protein part ہے مطلب کہ یہ protein سے نہیں بنا چونکہ یہاں پر چار polypeptide chain ہے تو ہر ایک polypeptide chain کے ساتھ ایک linked یا ایک connected heme group بھی موجود ہوتا ہے تب ہی میں نے لکھا ہے کہ hemo globin contains four heme group چار heme group موجود ہوتے ہیں مایو globin کی جب ہم بات کرتے ہیں تو one polypeptide chain ہے one heme group بھی موجود ہوگا one polypeptide chain one heme group کے ساتھ کیا ہوتا ہے associated ہوتا ہے next point میں نے یہاں پر note کر دیا ہے کہ contains four iron atom ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں پر چار heme group ہوتے ہیں ساتھ میں میں نے بولا کہ heme کیا چیز ہے یہ non protein part ہوتا ہے now you need to remember the central element of this hemoglobin is iron always iron ہوتا ہے اس کے اندر mcqs اکثر آتا ہے کہ جب ہم chlorophyll کی بات کرتے ہیں تو chlorophyll کا central element magnesium ہوتا ہے what is the central element of hemoglobin تو آپ لوگ بولیں گے کہ iron اس کے اندر central element ہوتا ہے so ایک link اس کے اندر پایا جا رہا ہے چار polypeptide chain ہے چار heme group ہے اور چار iron atom ہوں گے یہاں پر کیا ہوگا one polypeptide chain کے ساتھ linked ہے one heme group اور اس one heme group کے ساتھ موجود ہوتا ہے یہاں پر one iron atom so میرے خیال میں کہ اس میں کوئی problem یہاں تک نہیں ہونا چاہیے next میں نے discuss کیا ہے کہ this hemoglobin transport oxygen molecule اس کا کام ہوتا ہے oxygen molecule کو کیا کرنا transport کرنا اور یہ بات آپ لوگوں کے most important ہے کہ one hemoglobin پتہ ہے کیا کر سکتا ہے چار oxygen molecules carry کر سکتا ہے یا میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے note کر لیتا ہوں کہ یہ 8 oxygen atoms carry کر سکتا ہے تو یہ point توڑا سا یہاں پر ٹیکنکل غلط ہو گیا ہے یہ آپ لوگ 4 402 کر دے اس کا مطلب ہو گیا کہ ایک hemoglobin 4 oxygen molecules لے کے جا سکتا ہے اور 4 oxygen molecules کا مطلب کیا ہوگا 8 atoms جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے چار پولیپٹائیڈ چین ہے چار ہیم گروپ چار آئرن ہے تو چار oxygen molecules یہ carry کریں یہاں پر 1 پولیپٹائیڈ چین 1 ہیم گروپ 1 iron ایٹم اور آپ دیکھ لیں کہ یہ 1 oxygen molecule transport نہیں کرتا store کرتا ہے میو گلوبین کے بارے میں یہ نوٹ کریں کہ this is responsible for storing oxygen molecule آپ لوگ دیکھ لیں muscles active ہوتے ہیں muscles پورے body کو shift کر رہے ہوتے ہیں چونکہ muscles کو energy زیادہ چاہیے تو energy زیادہ چاہیے ہونے کے لئے یہاں پر source of oxygen ہونا چاہیے تو یہ oxygen یہاں پر reserve ہو گیا ہوتا ہے ریزرف اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ energy جب بھی release ہو جن سے oxygen utilize ہو جائے glucose سے next میں نوٹ کیا ہے کہ this hemoglobin not only carry oxygen molecule this also is responsible for the transport of carbon dioxide and carbon monoxide اکثر ہم بولتے ہے کہ hemoglobin کے سامنے سپوس کرتے ہے oxygen پڑا ہو اور hemoglobin کے سامنے carbon monoxide پڑا ہو تو carbon monoxide کے twirls more affinity show کرتا ہے اس وجہ سے ہم بولتے ہے کہ cigarette smoking کی وجہ سے oxygen carrying capacity کم ہوتی ہے یہ آپ لوگ myoglobin کے بارے میں بولیں گے کہ carbon dioxide اور oxygen وغیرہ کو store نہیں کرتا کہ this hemoglobin molecule always exist in quaternary structure i think so کہ یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ first year کا topic ہے چار polypeptide chain سے بنا ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ بولے ایک polypeptide chain ہے دوسرا آپ لوگ بولے next polypeptide ہے next polypeptide اور next polypeptide چار جب اکٹے ہو جاتے secondary tertiary structure ہوتا ہے نا سو یہ آپ لوگ بولیں گے صرف ایک polypeptide chain سے بنا ہوتا ہے تو یہ tertiary structure میں ہمیشہ کیا کرتا ہے exist کر رہا ہوتا ہے یہ دوسرے سے different structures ہوتے ہیں next point میں نوٹ کیا ہے show less affinity towards oxygen hemoglobin interesting point یہ ہے کہ ہمارے body ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے لنگز کے اندر کیا ہوتا ہے لنگز میں hemoglobin اور oxygen barn بناتے ہے لیکن جب tissue کے پاس چلے جاتے ہے تو hemoglobin اور oxygen کے بیچ میں barn بریک ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ ان دونوں کا association یا link جو اتنا زیادہ strong نہیں ہے جہاں oxygen نظر آگئے برن بنا دیا اگر oxygen کم ہو گیا تو barn بریک کر دیا so ہمoglobin less affinity show کرتا ہے and if we talk about this myoglobin so اس کا function already show کر رہا ہے ہمیں یہ oxygen store کر رہا ہے تو جب oxygen store کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ more affinity show کرتا ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ oxygen کے ساتھ زیادہ time گزار رہا ہے more affinity کا مطلب زیادہ اس کے ساتھ interaction کر رہا ہے اور store ہونے سے آپ خود بہت اندازہ لگا سکتے ہیں next point میں نے note کیا ہے break bond with oxygen at partial pressure 60 mm of hg and break bond with oxygen at partial pressure 20 mm of hg اس point کو آپ لوگ یہاں understand کرنے کی کوشش کرے suppose کرتے فار وائل کہ یہ آپ کے پاس ایک cell ہے یا ایک room ہے یا ایک جو بھی یہاں پر ایک operators ہے اس operators میں hemoglobin اور oxygen کا بھی bond ہے اور myoglobin اور oxygen کا بھی بان ہے ہم ایسا کرتے ہیں یہاں پر oxygen کا partial pressure آہستہ کم کرنا شروع کر دیتے ہے پی او ٹو کا مطلب ہوگا partial pressure of oxygen تو سب سے پہلا question کا answer آپ لوگ مجھے یہ بتائے کہ ان دونوں میں سے پہلا بان کون break کرے گا سو بولیں گے آپ لوگ کہ oxygen چونکہ less affinity show کرتا ہے تو یہ barn جلدی break کر دے گا جیسے oxygen کا pressure 60 mm of hg تک پہن جائے گا بان کیا کر دے گا لیکن تب بھی مایو globin اور oxygen ایک دوسرے کے ساتھ کیا بان بنایا ہوگا مزید جب oxygen کم ہوگا oxygen کا جو partial pressure ہے وہ 20 mm of hg تک پہن جائے گا تو تب یہ بان کیا شروع کر دے گا یہ break کر شروع کر دے گا یہ یہ یہاں پر کیا چیز ہے کس چیز کے بارے میں hemoglobin اور myoglobin کے بارے میں آسان سی بات ہے سیمپل سی بات ہے ہاں میں یہ بھی بتاتا چلو کہ اگر آپ لوگ میری online classes لینا چاہے مجھے آپ لوگ کمنٹس میں بتا دیں اگر اس میں interested ہے تو آپ لوگ جوائن کر دیں گے یہ تو باتیں ہو گئی ہے اس کے پورے ٹاپک کے حوالے سے اب اس کا آپ لوگ ڈائیگرام ایک منٹ کے لیے دیکھ لیں جو آپ لوگ کو یہ والا ڈائیگرام نظر آ رہا مائیو گلوبن کا ڈائیگرام ہے یہ صرف ایک پولیپٹائیٹ چین سے بنا ہے اور اس کو آپ لوگ دیکھیں گے یہ ترشری سٹکچر میں exist کرتا ہے اور یہ اس کے اندر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہے یہ ہیم گروپ ہے یا آئیرن ہے یہ بولنگے کہ ہیمو گلوبن کا سٹکچر ہے کیا کر رہا ہوتا ہے بان بنا رہا ہوتا ہے آکسیجن کے ساتھ سو سمپل سی بات ہے آسان سی بات ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ ٹرانسپورٹ آف آکسیجن دیکھ لیں اگر آپ لوگ کو لگتا ہے مجھے ویڈیوز اپلوڈ کرنے ہیں تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں کمنٹس میں مجھے ضرور فیڈبیک وغیرہ آپ لوگ دیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر آپ لوگ دیکھ لیں گوڈ بائی اللہ حافظ